کبیر کی اپنی اپنی بودھک ساماچک و دھارمک ماننتاؤں کے انشار کوئی کبیرسی کو سند مانتا ہے تو کوئی صدگرو کوئی قوی کوئی صلاحہ تو کوئی پرنشور مانتا ہے زنہوں نے سنو و مرتو کی سٹل پہلی کو سلچھایا و سدگرنتوں میں ورنیت سرل سہج بھکتی کو سماج میں پرویش کیا زنہوں نے اپنے گیان سے دھارمک پاخند و ساتی پاتی کے زہر کو سماپت کیا اور ہمیں اس اگنی سے بچایا جو ہمیں اب تک سلا کر بھشم کر چکی ہوتی کبیر سی جیسٹ ماس کی پرنیمہ سن تیرہ سو اٹھان میں کمل کے فول پر آوتریت ہوئے جو ایک بھارت کا آدھات میں کیندر مانا چاہتا تھا کبیر صاحب کے سن کو لے کر بھی لوگوں کے الگ الگ مت ہیں کوئی کہتا ہے کہ کبیر صاحب سی کا سن ایک ودوہ برامنی کے قرب سے ہوا ہے وہ لوگ لاز کے در سے تالاب کے کنارے چھوڑ گئی تھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کبیر صاحب سی پالک روپ دھارن کر کے تالاب میں اپستیت کمل کے فول پر پرکٹ ہوئے تھے لیکن جو پہلا مت ہے کہ کبیر صاحب سی کا سن ودوہ برامنی سے ہوا تھا ہماری ٹیم نے اس دھارنہ پر وشلیشن کیا تتہ اتحاس کی چھانبین کی گئی تو بات غلط صد ہوئی کیونکہ اس وسی میں کوئی بھی پرمان نہیں ملا میں کہیں ودوہ برامنی کا چکر ہے جس کا پرمان ہم آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے دوسری دھارنہ ہے کہ کبیر سی پالک کے روپ نے کھلے ہوئے کمل کے فول پر پرکٹ ہوئے تھے جس کے ہمیں چوکانے والے پرمان ملے کبیر صاحب سی کی زنم کی اس گتھی کو سلچانے کے لیے ہماری ٹیم کاشی کی طرف پرستان کرتی ہے بے شک کبیر سی کے بارے میں الگ الگ لوگ اپنی رائے الگ الگ رکھتے ہوں لیکن ان سب کا مول بھاؤ ایک ہی ہے کہ وہ ایک مہان سنت تھے جنہیں ہندو اور مشلمان سمان روپ سے سویکار کرتے تھے سر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کبیر صاحب جی کا جنر بیدوہ برامنی سے ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر جو بچوں کا پاٹ کرم ہے اس میں جو کبیر جی کا جیون پرچائے آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کبیر جی کا جنر بیدوہ برامنی سے ہوا ہے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے آپ سے پڑھے ہی کہا چکے ہیں کبیر لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جنتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ کبیر جی کا جنر بیدوہ برامنی کے گرم سے ہوا اس بات میں کتنی سچا ہی ہے کاسی میں آنے کے بعد ایک بات تو سبشت ہو چکی ہے کہ کبیر صاحب سی کا سن کسی بیدوہ برامنی سے نہیں ہوا یہ ایک مدھیا تھارنا ہے یہی وہ سروور ہے جہاں کبیر صاحب جانر بیدوہ برامنی کے گرم سے ہوا تھا لیکن کس کو مانا جائے لیکن ہم تو یہی ماندے کبیر صاحب جب سے کبھر یہ پھول پر ہوا تھا سچائی ہے سر کھالی پھولوں پر سماپت ہوئے ہیں پھولوں سے سماپت ہوئے ہیں جہاں دو ٹھپ پھول ملے آپ کبیر جی کو کیا مانتے ہو ہم تو سنت مانتے ہو کبھی مانتے ہو سدگرو مانتے ہو بھگوان مانتے ہو دنیا کی سب سے بڑا بھگوانتے نہیں ہے یہ دو سچائی ہے آج جو اس تیلہ تارا کی بنی ہوئی ہے جو کی اوریجنل پلیس کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کبیر جی کو اب یہ آدھا کلومیٹر بچ گیا ہے کلومیٹر یہ جو لہر تارا یہ کیا ہے سر یہ تو کبیر جی کا اصطحل ہے جو ہے اسی میں پیدایس ہویا تھا جی کبیر جی کو ایک سنت مانتے ہیں کبھی مانتے ہیں بھگوان مانتے ہیں یا پھر ایک سنت یہ بھگوان نہیں ہے کبیر سنت ہے تو بہت ان کا بہت نام ہے بہت بہت لوگ آتے ہیں ایسی بات تو ہے کہ لوگوں میں جو آستہ ہے کبیر جی کو لے کر کے بہت سنت تو ایسے ہیں جو ان کو بھگوان مانتے ہیں اور بہت زیادہ پرچار پرسار بھی کرتے ہیں وہ تو بھگوان تو ہیں یہ سر اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جنمہ لہر تارا میں ہوا تھا جو کہ وہ ایک ان کو کمل کے پھول پر تلاو میں پایا گیا تھا اور اس کے بعد جب ان کی مرتی ہوئی تو اس میں ہندو اور مشلیم جو دو سمودائیں تھے ان کو آپس میں وہ جھگڑیں تھے کہ ان کی باڑی ہمیں چاہیے لیکن وہ اچانک جب ان کی ڈیڈ باڈی وہاں تھی تو وہ اچانک گائب ہو جاتی ہے اور اس میں صرف ایک فول رہت ہے جس سے وہ دونوں پرانت کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہم ایک ہی ہیں یہ ہمارے بھی ہیں یہ ہندو کے بھی ہیں یہ مشلیم کے بھی ہیں یہ سکھ کے بھی ہیں یہ شائع کے بھی ہیں مطلب ان کا یہ وچار دھارہ تھا کہ سارے دھرم ایک ہیں 2019 لہر تارہ تالب کی برطمان حالات بتا رہا ہے کہ یہاں سرکار دوارہ اس کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا گیا ہے برطمان میں یہ سوک چکا ہے اب ہم اس اسطحان کے اور چلتے ہیں جہاں پر کبیر صاحب کے پریگٹ ہونے کے اور بھی ساکش موجود ہیں یہ ہے وہ اسطحان ہے جہاں پر نیرو اور نیما نے کبیر صاحب کو تالاب کی ایک امل کے پھول سے اٹھا کر یہاں لائے تھے یہی پر اسٹانند جی اپنی سادھنا کر رہے تھے اسٹانند جی کبیر جی کے پریگٹ ہونے کے درستہ بنے تھے یہ جو اسطحان آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہر تالاب کا کنارہ ہے جیسے کہ آپ کو وہاں پر تالاب میں دکھایا تھے کبیر جی کا وہاں پر آگٹ ہوا تھا اور اس کنارے سے ہوتے ہوئے نیرو نیما کبیر جی کو اٹھا کر لائے تھے اور یہ آپ ہم آپ کو لے چلیں جو کبیر صاحب کو اس سمیے کے پراچین مرندیر ہے جو بیر سنگھ بگھیل نے بنوایا تھا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیر سنگھ بگھیل کے دوارہ اس سمیے بنوایا گیا تھا جہاں سے کبیر صاحب جی کو نیرو نیما اور نیتالاب سے اٹھا کے یہاں پر ایک ایک دیر روکا تھا یہاں پر یہ بورڈ لکھا ہوا ہے اس پر کپس لکھا ہوا ہے شری صدگرو کبیر پراکٹ اسثل یہاں وہی اسثل ہے جہاں پر صدگرو کبیر صاحب جیٹ پونوما وکرم سممند 1455 سن 1398 میں اتھا تھے اسی اسثل سے نیرو نیما انہیں اٹھا کر نیرو ٹیلا نر حر پورا اب کبیر چورا کاسی لے گئے تھے یہاں مندر اتی پراچین ہے اسے آچار سرطی گوپال صاحب ایبم راجہ دیراج ویر سنگ بھگھیل نے وکرم سممند 1585 ماغ سدی نمی کو بنوایا تھا جو آج بھی اپنے مون روپ میں ودوان ہے اس اسثل کا اولیک دیش بیدیش کے انیک ودوانوں نے کیا ہے اس کے اتھر میں کچھ دوری پت کا ویر اسثمب ہے جہاں پر نیرو نیما نے وشرام کیا تھا اس اسثل کا نرمان اتھر پردیش آسن دوارہ کرائے گیا ہے تو یہاں پر کبیر صاحب کا راکر دیش پل ہے اور یہاں پر وہ آ کر ان کے مادہ پیتر لاکر نہیں رکھتے اور یہ اس سمیں کا پراچین مندیر ہے جو اس سمیں بھی دوامان تھے یہاں پر آسرام اس سمیں اٹھا نن کر کے یہاں یہ کریسی ہوا کرتے تھے وہ اس کے آسرام ہے اور یہ مندیر پراچین ہے اور یہ آپ دیکھیں گے پورا تلاب ہے یہ لہر تال یہ گنگا اور ورنہ اسی یعنی کہ یہ اور لہر تال کہ جو تینوں چاروں کے بیج میں جو ہے وہ کانسی ہے جب لہر گنگا جی اپنے پورے لہر برسات میں تو یہ پورے بھرا ہوا ہے اس طرح ہوتا تھا سر ہماری کتابوں میں کبیر صاحب جی کا جیون پرچائے آتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کبیر جی کا جنم جو بیدوہ برامڑی کے گب سے ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو سرہ سر یہ برامڑوں کا اپنے طرح سے بنایا کیونکہ بیدوہ برامڑی کیا ہوتے تو اس کی خاندان ساری چیز پہتا ہوتے اور وہ کیوں چھپڑ کے جاتے اس کی ساری گھر کا پتا ہوتا اور تب وہ نیرو نیمہ کو نہیں ملتے اور کیونکہ ایسا مانیتا ہے کبیر جی کو پرگٹ پرگٹ ہے ایسا مانیتا ہے اور ان کی لاشتہ میں بھی وہی حصتتی ہے کہ کمل کے پھول میں ملے اور لاشتہ میں بھی کمل ہو گیا جو ان کی ڈیڑ بارڈی نہیں ملے جب کانسی چھوڑ کر انہوں نے مگھر اپنا سی ایسا مانیتا تھا کہ مگھر میں مرنے سے گدھا ہوتے ہیں اور کانسی میں مرنے سے مکتی ہوتے ہیں کہ کبیر جی نے انہوں نے اس برم کو توڑنے کے لیے کانسی چھوڑ کر مگھر گیا اور انہوں نے اپنے سری روائی چھوڑے تو وہاں بھی ان کی ڈیڑ بارڈی نہیں ملے اس کے جگہ بھی پھول ملے اور جو پھول اور چادر ملے تو پھول کا مندیر بنایا گیا اور وہاں کے جو مسلمان سا سکتے بیجلی کھاپٹا انہوں نے مجار بنایا اور وہیں سے کچھ پھول لاکہ جہاں کبیر جی رہا کرتے تھے وہاں پر ایک سمادھی دیا گیا یہاں پر ہی یہ جو آشٹانند کا بیورن آتا ہے کہ جب کبیر جی پرگٹ ہوئے تھے تو آشٹانند کو ایک پرکاس دکھا تھا تو وہ آشٹانند جی یہاں پر بیٹھے سمادھی بنائی گیا یہاں سے جو ان سے ہم جانیں گے سر آشٹانند کی بارے میں کیا بتائیں گے آشٹانند جی اس میں جو ایسا مانے تھا تھے کبیر جی کو دے تھے وہ اس کی ایک طرح سرکچک تھے اور وہ یہاں پر بیٹھتے تھے اور بعد میں ان کی یہ سمادھی یہاں پر دیا گیا اس میں بھی یہ آسرم ہوا کرتے تھے کبیر جی جب پرگٹ ہوئے تھے تو انہوں نے انہوں سے دیکھا ہوا تھا اس چیز کا پرمار مانے ہاں جی انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ پرکاس آیا پھر بعد میں ان کو نیرونی مکن ملا تب بھی پتا چلا تو یہاں پر دوستو ابھی دکھایا یہ آشٹانند کی یہاں پر شمادھی بنی ہوئی ہے تو جو اتحاس میں 600 سال پرانا اتحاس ہے کوئی زیادہ لاکھوں پر سپرانا اتحاس نہیں ہے جس کو نہ مانا جائے اس طرح ایک چیز سدھ ہو گئے گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھائی اس پر سپشٹ ہو گیا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مول جانکاری ہے کبیر جی کا کسی بھی ماتا پیتاس سے ان کا زنم نہیں ہوا تھا وہ ساسری پرگٹ ہوئے تھے تالاپ سے کنارے سے یہاں پر نیرونی مکنے لے کے آئے تھے ان کی یادگار میں یہاں پر بیرشنگ بھگیل نے یہ یادگار بنائی اور اسی اسطحان پر یہاں پر اشٹانند جب کبیر جی کا پرگٹ ہوا جب آشوان سے پرکاس کے گولہ ایک آیا تو اشٹانند نے دیکھا تھا کچھ لوگ ان کے سنم کو کسی ودوہ پرامنی سے اتپن بتاتے ہیں لیکن کبیر سی نے خود ہی اپنے سنم کے وشے میں بتلایا ہے او دھوہ او گت سے چل آیا میرا کوئی بید مرب نہ پایا نہ میرا جنم نہ گرب بسیرا باڑک بند دکھلایا کانسی نگر جل کمل پڑیرا تہاں جلاہی نہ پایا مات پتا میرے کچھنا ہی نہ میرے گھر داسی جلا کا ست آنے کہایا جگت کرو میری ہنسی یہ پانس تتوں کا دھڑنا میرا جانوں گیاں اپارا ست سروپی نام سائب کا اوہے نام ہمارا اگر دیپ گگن گفہ میں تانیج بسٹو سارا تیرا جوت سروپی الکھ نرنجن وہ در کا دھان ہمارا ہاڑ چام لہونا میرے کوئی جانے ست نام اپاسی تارن ترن اوہے پدداتا میں ہوں کبیر اوہیناسی دراصل کبیر سی کا سن کسی ماتا پتا کے سنیوگ سے نہیں ہوا وہ اپنی نجھ لوگ سے چل کر یہاں کے ست بھکتی بتلانے کے لیے اوضرط ہوئے ہیں ایسا ان سے پریچت سنتوں نے اپنی وانی کے پرمان دیئے ہیں واسطوکتہ یہ ہے کہ ویدوں میں پرمانتما کی سو سو لیلائیں لکھی گئی ہیں وہ سبھی کبیر سینے کی ہیں اس دالاب کے کمل کے پھول سے نیرو نیمہ نامک زلحہ دمپتی انہیں اٹھا کر اپنے کھر لے گئے اور اس کارن کبیر سی بھی زلحہ کہلائے اب چلتے ہیں کبیر مٹ جس کو کبیر چورا کے نام سے بھی جانتے ہیں جہاں پر کبیر جی کا لالن پالن ہوا کبیر جی لگ بگ کبیر مٹ میں ایک سو پندرہ ورس رہے اس کے بعد وہ ہے مگھر کی آترہ پر چلے گئے تھے سب سے پہلے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں نیرو نیمہ نے کبیر جی کا پالن کیا اس اسطحان کو نیرو نیمہ ٹیلا کے نام سے جاننا جاتا ہے کبیر صاحب جی کی یہیں پر کٹیا تھی مٹی کی کٹیا ہونے کے کارن جھرن شیرن ہو چکی تھی اب پنہا اسی اسطحان پر ایک کٹیا یادگار کے روپ میں بنائی جا رہی ہے یہ ہے نیرو نیمہ کی سمادھی اسطحل ہے یہ کبیر صاحب جی کا چھہ سو سال پرانا کوئن ہے اس میں ابھی بھی میٹھا جل ہے آنے جانے والے لوگ یہاں پر اس کوئے کے پانی سے اپنی پیاس اچھاتے ہیں یہ اتحاس کی وہ یادیں ہیں جن کو کبھی مٹایا یا بھلایا نہیں جا سکتا کبیر مٹ میں کبیر صاحب جی کی کافی یادگاروں کو سمحال کر رکھا گیا ہے کبیر مٹ کے مکھ دوار سے پرویس کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہے کبیر جی کی سمادھی اسطحل ملتی ہے جب کبیر جی مگھر میسہ شریر ست لوگ چلے گئے تھے تو یہاں کے کاسی نریس ویر سنگھ بگھیل بھی گئے تھے اور کبیر صاحب کے ست لوگ چلے جانے کے بعد وہاں پر کچھ سگندھت پسپ ملے تھے تو وہاں پر آدھے آدھے فول لے کر ہندو اور مسلمانوں نے کبیر جی کی سمادھی بنا دی تھی اور ان میں سے کچھ فول لے کر راجہ ویر سنگھ بگھیل کاسی لے کر آ گئے تھے جہاں پر کبیر مٹ میں ہی انہوں نے کبیر جی کی یادگار کے روح میں یہ سمادھی بنا دی یہ اسطحل اس گھٹنا کا پرتیق ہے جہاں پر کبیر صاحب جی نے سروانند کو گیان میں پرازت کیا تھا سندر رامپال جی نے اپنے سچنگوں میں اس گھٹنا کا کافی وشتار سے ویورن دیا ہے کہ کس طرح سے ایک برہامر اپنے گھان کے گھمنڈ میں سروانجیت بننا چاہتا تھا جو سودروں کے ہاتھوں سے پانی بھی نہیں پیتا تھا اس کو کبیر جی نے اپنی لیلا سے اس کونے کا پانی پینے کے لیے مضبور کر دیا تھا آخر میں سروانند بھی کبیر صاحب جی کا سندس ون گیا تھا کبیر صاحب جی کی یہ وہ وستویں ہیں جنہیں کبیر صاحب جی سویم اوپیوگ کرتے تھے یہ کبیر صاحب جی کا وہ ینتر ہے جس سے وہ کپڑے ون کر جولاہی کی بھونکہ کرتے تھے اور یہ ہے گورکناتھ والا وہی ترسول ہے جس میں ایک بار کبیر صاحب جی اور گورکناتھ جی کی گیاں گوستی ہوتی ہے جس میں گورکناتھ جی اس ترسول کے اوپر بیٹ جاتے ہیں تو کبیر صاحب جی اپنی سکتی کو دکھاتے ہوئے کپڑے بھوننے والے دھاگے کو اوپر فینکتے ہیں اور اس دھاگے کے اوپر جا کر ویٹ جاتے ہیں کبیر جی کون ہے کبیر جی پورن پرماتما ہے اور کبیر جی 120 ورش رہے گے چلے گے انہوں نے بہت ساری لیلائے کری ہیں انہوں نے ایک لوگوں کو جندہ کیا ہے شیخ تکی کی مری ویلڈ کی کو کبرش نگال کے زندہ کیا ہے انہوں نے بہت ساری لیلائے ہیں ہر گھرند میں پرمان ہے انہوں کا ویدوں میں پرمان ہے گیتا جی میں پرمان ہے ہر جنگے لکھا ہوا ہے وہ پورن پرماتما ہے وہ سب پرماتما ہے وہ سب پرماتما تھے مہا پرماتما تھے اور ایسا مہا پرماتما تھے جو کی لوگوں کو ایک سجنبیلی کا کام کرتے تھے کبیر جی کے بارے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ اچھے سان تھے کبیر ہے یہاں تک کہ کبیر پندھ کے سادھو ہی انہیں کہہتے ہیں کہ وہ ساتھ گروہ تھے لیکن بھگوان ماننے والوں نے ہم نے کبیر پندھ میں ہی دیکھا ہے کہ بہت سارے کم لوگ ایسے ہیں جو کبیر جی کو بھگوان کی طور پر دیکھتے ہیں آپ کی گھر بات کریں تو آپ کبیر جی کو کس روپنے دیکھتے ہیں کبیر جی کو ہمارے تو بھگوان ہیں کیونکہ وہ تو ایک اچھے پردرسک ہے تو میرے لئے تو بھگوان ہی جو اچھا کام کرتا ہوئی بھگوان ہے ایک ان کو کبیر کی جو ہے وہ تو بہت عدبت سمت میں ہے سنات کے لئے تو وہ جس جس روپ میں جو مانے لیکن ہم جو خاص کرمانتے ہیں وہ پرم سدگرو تھے ان کے دوارہ ہم جیویت ہیں ان کے دوارہ مور جیویت رہتے ہیں اچھے گیانی بنتے ہیں اچھے آدمی بنتے ہیں اس لئے میرے لئے وہ خرمانتے ہیں پانچ ورس کی چھوٹی آئیو میں انہوں نے اس سمیں کے تتھاکتت بدوانوں کو پراست کیا لیکن سماج میں اے سکشہ کے کارن ان کی پربھوتا بنی رہی کیونکہ کبیرزی اس سمیں ذلحہ چاتی میں تھے وہ انہیں پڑھنے کا عدی کارنے ہونے کے کارن لوگ ان کی بات پر پشواس نہیں کر بائے بلکہ ان کے ست بچنوں کے کارن ان کی گھور پھر ہوتی بن گئی لیکن رامانم جی جیسے کچھ پنی کرمی پرانیوں نے ان کے مارک کو سویکار کیا جنہوں نے کبیرزی کے کہنے سے گروہ پرمپرہ بنائے رکھنے کے لئے ان کے گروہ کی پھونی کا کی کبیر صاحب جی کی رامانم جی سے پہلی ملاقات کاسی میں ہی پنچ گنگا گھاٹ پر ہوتی ہے کبیر مٹ سے اب چلتے ہیں پنچ گنگا گھاٹ کی اور پنچ گنگا گھاٹ وہاں استھان ہے جہاں پر کبیر صاحب جی نے اپنی پانچ ورس کی آئیو میں ڈھائی ورس کے بالک کا روپ دھارن کر کے انہی سیڑیوں پر جلدی سبحے آ کر لیٹ گئے تھے رامانم جی کی کٹیا یہی اوپر کچھ دوری پر تھی جب رامانم جی نیچے کی طرف آئے تو ان کا پیر کبیر صاحب جی پر پڑ گیا کبیر صاحب جی نے رونے کی لیلہ کی تب رامانم جی نے بالک کو روتا دیکھ سانت کرانے کے لیے ایک دم رام کا اوچارن کرتے ہوئے نیچے جھکتے ہیں تو ان کی مالا کبیر صاحب جی کے گلے میں گر جاتی ہے اس طرح کبیر صاحب جی نے اس لیلہ سے رامانم جی کو اپنا گرو بنایا تھا بعد میں کبیر صاحب جی نے رامانم جی کو پورا جان سمجھایا تھا رامانم جی کو پتا چل گیا تھا کہ کبیر صاحب جی ہی پون پرماتما ہے اس کے بعد رامانم جی نے کبیر صاحب کی بتائی ہوئی بکتی کی تھی پنچگنگا گھاٹ سے اوپر کی طرف چلیں گے تو یہی پر رامانم جی کا آشرم تھا آج بھی یہاں پر رامانم جی کبیر صاحب جی رویتاز جی اور پیپا جی موسیقی موسیقی کبیر صاحب کے جو گروو تھے رامانم جی پتا چل گھاٹ میں رہتے تھے کبیر صاحب رامانم جی کے شش تو جبور ہوئے رامانم جی پہلے ان کو شش بنانے سینکار کیا انہوں نے کہا کہ ملیک چھو کو شش نے بنا بک کی مسلمان کی ہاں پالک سے گئے تو کبیر صاحب اپنا شروط کو بدل کار گنگا کنارے باز شروط میں لیٹے تھے رامانم سوامی صبح چار بجے جاتے پھر اشنا کرنے کو بھر 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 رامانم جی نیتا رام نام بچہ اور ان کے گلے میں مالا بھر گئی سوامی سوامی کبیر صاحب نے دو شروط ایک ساتھ دکھایا اور کبیر صاحب نے کہا دیکھئے مہاراج آپ نے اس شروط میں گنگا کی ناڑے گھاٹ پر اپنے رام نام کا منتر دیا آپ نے اپنے گلے کی مالا بھی ڈال دیا ہمارے گلے میں اس طرح سے انہوں نے ثابت کیا اس پرتوی لوگ پر 120 سال کے واس کے دوران کبیر صاحب الگ الگ زگہ پرکٹ ہو کر اپنے گیان کا پرچار کیا وہ اپنے نجھ لوگ کی مہیمہ سے آوگت کر آیا چاہے سلطان پور دی ندی پر نانک نانک دیو جی نے پہلی ادا سی بنا رس کی تھی کبیر جی نے پرچلت سنتوں کے اس مط کو پرارہ حبد کرم بھوگنے سے ہی سماؤ ہوتے ہیں اس کو بھی اپنے سامرکتھے سے سماؤ کیا بہت سے لوگوں کے اس طرح کے کشنوں کو سماؤ کیا سنہیں ان نے پرارہ حبد کرم بتلا کر ان سے مکتی اسمبھو بتلاتے تھے اس سمیں کہ دلی کے ساشک سکندر لودھی بھی اسی کرم کی مار سے دکھی تھے زن کا زلن کا روگ پورے دنیا بھر کے بید ٹھیک نہیں کر سکے تو سب ملہ پندیت قاسیوں نے کہہ دیا کہ یہ اور یہ پرمان دیا کہ وہ سمرت شکتی تھے یہاں بھی کبیر سی نے بیدوں کے اس بات کو صد کیا کہ پرماتما بھینکر سے بھینکر روگ کا ناش کر سکھی سیون دے سکتا ہے چلو آپ کو ایک دو منٹ کی بیدوں سے پرمانت کرنے والی فیڈیو دکھاتے ہیں دیکھئے وید اس کو پرمانت کریں گے کہ پرماتما گھور پاپ کا ویناس کر دیتا ہے یہ مہرشی دان سرسرکتی دوارہ ہی اس کا انواد ہے اور دیکھئے گا ید وید کے آٹھ میں دھائے کا تیرما منطر سپسٹ کرے گا یہ اسٹ مو دھائے اور دو سو اکتالیس پرشت پہ آٹھ میں دھائے گا تیرما س لوگ اس میں کیا لکھا ہے کہ دیو کرتا سے این سے ایو دن مسی منوس کرتا سے این سے ایو دن مسی پتر کرتا سے این سے ایو دن مسی آتم کرتا سے این سے ایو دن مسی این س این س گھور گھور پاپ کے بھی ایو دن اب آپ کو اس کا یہاں دکھاتے ہیں دو سو بیال پرشت پر ان ایک آن واض کیا ہوا یہ دو سو بیال پرشت پر ہے سب کے اپکار کرنے والے میتر آپ یہاں اس نے میتر سب پر پریو کر لیا یہاں پر میس پر نہ لکھا کیونکہ اس کو پتا تھا ویدوں کو پڑھنے والا مجھ پر پورا وشواث کرے گا اور میں نے یہاں لکھ دیا میتر تو یہ سمجھے گا میتر کے بارے میں لکھا ہے بھگوان کے بارے میں نہیں اس لئے اس کو پڑھ پڑھا آگے چل پڑے گا آپ دان دینے والے کے اپرا کے ایوہ جنم اینس سے اپرا کے ایوہ جنم مانے ویناس کرنے والے اسی مانے ہو منوش کرتے سے سادھان منوشوں کے کیے ہوئے اینس سے مانے اپراہد کے ایوازن مانے وناز کرنے والے ہو پتر کرتے سے پتہ کے کیے ہوئے اینس سے مانے پراہد یہ پراہد ہی لکھنا چاہیے تھا اچھی پرکار ہرنے والے ہو ناز کرنے والے ہو اپنے کیے ہوئے اینس سے مانے پاپ کے اینس سے کہو اینس سے گارت پاپ کہو اینس سے مانے اپراہد کہو اینسے معنی اپراہ دیا پاپ ایک ہی عرد ہوتا ہے اینسے معنی پاپ کے دور کرنے والے ایوہ جنم معنی ناس کرنے والے ایوہ جنم معنی ناس کرنے والے ہو ایوہ جنم معنی وناس کرنے والے ہو اینسے ادھرم کے ادھرم یعنی گھور پاپ کے بھی ایوہ جنم معنی ناس کرنے والے ہو اب جانتا ہوا میں جو کچھ بھی ادھرم آچرن کیا کرتا ہوں یا کروں انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں یا کروں اس سب اینسیمان اپرہد کے پاپ کے دوست آچرن کے نہیں پاپ کے آپ اویدن مانے ناس کرنے والے ہو کبیر سی کے سامرتھ سے پریچی تھوکر سکندر لوتھی کبیر سی کا شس سے بنا جس سے ان کا دھارمک پیر سیکھ تکی چٹ گیا کبیر سی کو نیچہ تکھانے و رازہ کی نظروں سے گرانے کے لیے کئی ہتھکنڈے اپنائے بہت بار کبیر سی کو ہرانے کے لیے ان کی پرکشہ لی اسی ادسے سے اس نے کبیر سی توارہ مرتدگو کو سیویت کرنے کو ماننے سے منع کر دیا یدی ایسا میرے سامنے ہو تو میں مانوں کبیر سی نے اس پھرم کے نیوارن کے لیے دو مرتدگو کو سیویت کیا جن کا نام کمال و کمالی رکھا وہ اپنے پتر پتری کی طرح رکھا یہاں کبیر سی نے بیدوں میں ورنیت پرماتما کی اس لیلا کو سدھ کیا جس میں لکھا ہے کہ پرماتما میتو پرابت کو بھی پونے سیوندان دے سکتا ہے کبیر سی نے کانسی میں ایک لیلا کی جب کبیر سی کی پربھوتا کانسی میں بنتی چلی گئی تو سیک تکی نے کبیر سی کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام سے جھوٹی چٹھی ڈال دی کہ کبیر سی کانسی میں ایک بھندارہ دیں گے جس میں پرتیک بھوشن کے بعد سونے کی موخر دی جائے گی اس بھندارے میں اٹھارہ لاکھ لوگ آ گئے کبیر سی جو چھوٹی سی سوپڑی میں رہتے تھے کبیر سی نے ان سب کو اپنی مہیمہ سے پریچت کراتے ہوئے سب کو تین دن تک وہ بھندارہ دیا جو شاید اتحاس کا سب سے انوکھا بھندارہ تھا کبیر سی نے اپنے یہاں کے باس کے دوران پرچلت پاخند پوچھا مورتی پوچھا ذاتی پاتی کی دوستہ آدھی کا بھی گھور فیرہود کیا جس سے اس سمیں کے دھرم گروہ ان کے فیرہودی ہو گئے کبیر سی نے سب کو بتایا کہ ہم کیوں مر رہے ہیں وہ اس سب لوگ کی پوری زانکاری تھی جہاں مرتیون نہیں ہے جہاں کسی پرکار کا کشت نہیں ہے سو ہمارا واسطوک گھر ہے کبیر سی ایک ہی سمیں میں بہت سی زگہ پر پرکٹ ہو کر اپنا گیان پرچار کرتے تھے جس سے ان کے چونسٹھ لاکھ سیشے بنے زن کو انہوں نے اپنی سکتی سے سکھ دیا لیکن زنتہ کے ایشکشت ہونے سے ان کا فیرہود بھی پہت ہوا اور ان پر انگنت یادنائیں دی گئی انہیں نکلی گروہوں کے دباؤں میں دریہ میں ڈالا گیا انہیں زلتے تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا ان پر تین پہر تک توپ کے گولے داگے گئی اور بھی نیزہ نے کیا 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 گیا لیکن وہ اویناشی ہے اس لیے ان کا کچھ نہیں بگڑا کبیر شاگر جو کبیر پرمیشورسی کی بانیوں کا سنگھرے ہے انہیں کے دوارہ لکھا گیا ہے پیرسی نے دھرم داسی کو پوراں گیان بتلایا اور ساتھ ہی مول گیاں سوسیو کی مکتی کا آدھار ہے کو گپت رکھنے کا آدیش بھی دیا جس سمیں کبیر شی پرگٹ ہوئے اس سمیں کے پنڈیتوں نے یہ بھرمنہ فیلا رکھی تھی کہ کانسی میں مرنے والی کی مکتی ہوتی ہے سب کی مگھر میں مرنے والے گدھے کی یونی پرابت کرتے ہیں کبیر شی نے اس پھرم کا ناش کرنے کے لیے کانسی سہر کو چھوڑ کر مگھر میں گئے پھر وہیں ہچاروں لوگوں کی اپستیتی میں سے شریر ست لوگ چلے گئے ان کا شریر نہیں ملا بلکہ اس کے ستان پر اتنے ہی سگھندیت فول ملے کبیر شی نے یہ ستافت کیا کہ ست بھکتی کرنے والا کہیں رہے اس کی مکتی ہوگی اور غلط سادھنا کرنے والا کہیں رہے وہ درگتی کو پرابت ہوگا اب چلتے ہیں مگھر جہاں پر کبیر شی کی سمادھی بنی ہوئی ہے یہ سمادھی اسٹھل کا مکھی دوار ہے یہاں سے گزرتے ہوئے سمادھی اسٹھل پر پہنچتے ہیں مگر شہر ہندو مسلم ایکتا کے لیے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کبیر جی کے گیان سے پرابت ہوگا ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کبیر سمادھی ہوا مزار اسٹھل یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کبیر صاحب جی سا سریور سطلک چلے گئے تھے ان کے سریر کے اسٹھان پر کچھ پھول ملے تھے جنہیں مسلم راجہ بجلی خان پٹھان اور کاسی نریس بیر سنگھ بکھیل نے آدھے آدھے بانٹ کر راجہ بجلی خان پٹھان نے مزار بنوا دی تھی اور بیر سنگھ بگھیل نے مندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جو کہ مسلم راجہ نے آدھے فور لے کر کبیر صاحب جی کی یادگار بنوای تھی یہ ہے کبیر جی کی مزار ہے اس کی دیکھ رہے کہ یہاں ایک مسلم پروار پیڑیاں در پیڑیاں کرتا آ رہا ہے ان سے بات کرنے پر انہوں نے بتائے کہ کبیر صاحب جی کی مرتیو نہیں ہوئی تھی کبیر صاحب جی کے اندر سمائے میں کچھ فول ملے تھے یہ بھی کبیر صاحب جی کو اللہ کے روپ میں مانتے ہیں اب چلتے ہیں مندر کی طرف یہ آپ سامنے دیکھ رہا ہے یہ ہندو راجہ کے دوارہ بنائی گئی کبیر صاحب کی سمادھی ہے کبیر صاحب جی کی یہی پر کٹیاں تھی اسی کٹیاں کے باہر ہندو مسلم ہزاروں کی سنکھیاں میں کھڑے تھے کبیر جی کے سریر کو لے کر اپنے اپنے دھارم کی مانتوں کے انسوار ان کا انتیم سنسکار کرنا چاہتے تھے اسی بات کو لے کر لڑنے کی لیے وہ تیار ہو گئے تھے کبیر صاحب نے پھر دونوں رازاؤں کو سمجھایا تھا انت میں کبیر صاحب نے کہا تھا آپ لوگوں کو ہمارا سریر نہیں ملے گا جو بھی بس تو ملے اس کو آدھا آدھا کر لینا کبیر صاحب جی اسی اسطحان سے سریر ست لوگ چلے گئے تھے کبیر صاحب کے آدھے سنسار دونوں رازاؤں نے اپنی اپنی دھارمک مانتوں کے انسوار ان فولوں کی سمادھی بنوا دی موسیقی کبیر صاحب جی کی ایک کٹیا تھی کٹیا کے باہر ہی کبیر صاحب جی کا یہ گواں تھا کبیر صاحب جی کے چمتکاروں میں سے ایک لیلا اور مگھر میں دیکھنے کو ملتی ہے کبیر صاحب جی کی سمادھی اسطحل کے پیچھے ایک آمی ندھی بہتی ہے آمی ندھی کے بسے میں کھا جاتا ہے کہ یہ سب جی کے سراب جانے سے سوک جاتی ہے جب کبیر جی یہاں آتے ہیں تو لوگوں کی پراتھنا کرنے پر کبیر جی نے اپنی سکتی سے پناہ اس ندھی کو جیبت کیا تھا ارثات پناہ بہا دیا تھا تب سے لے کر آج تک اس ندھی کا پانی کبھی نہیں سوکتا ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کبیر صاحب زی سی سریر ست لوک چلے گئے تھے اور ان کے سریر کے ستان پر فول ملے تھے کبیر صاحب زی دوارہ دی گئی مانوطہ کی شکشہ کو سیروتھاریہ کر کے ہندو اور مشلمانوں سے ان فولوں کو آدھا آدھا بانٹ لیا یہاں ہندووں نے یادگار کے روپ میں مندر بنوا دیا اور مشلمانوں نے یہ مسجد کانشی اور مگھر کی یادرہ کے بعد تکہ اتحاش کے پرمانوں کو دیکھتے ہوئے سبشت ہو جاتا ہے کہ کبیر صاحب زی کا نسنم ہوا اور نہیں مرتیو سی سریر ست لوک شے آئے تھے اور سی سریر ست لوک چلے گئے ہاں یہاں ایک خاش بات اور جب پتر مہ کے قارن دھرمدہ سی بیاکول ہو اٹھے کہ مول گیان کے بینا مکتی نہیں اور کبیر پرمیشورسی نے مول گیان کو گپت رکھنے کا آدیش دے دیا تو میرے ونسج کیشے مکت ہوں گے ان کی اسی سنکہ کا شمادھان کرتے ہوئے کبیر پرمیشورسی نے کہا کہ دھرمدہش میرے نام سے بارہ پنتھ کال چلائے گا اسی باروہ پنتھ گریب دہ سی کے پنتھ میں میں خود چل کر آؤں گا اور پورے وشو کو ست گیان بتلاؤں گا باروہ پنتھ گریب دہ سی کا ہے اور اسی پنتھ میں آس کبیر سی کے اوتار سنت رامپالچی مہراج اوتریت ہیں جو پورے وشو کے تارنہار ہیں اس اندھرب میں آپ کو کبیر ساگر سے پرمان دکھاتا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں وہ بارہ پنتھ کون کون سے ہیں اور پرماتمہ برم میں پنتھ میں سوم چل کر آئیں گے یہ کبیر پرمیشور نے سوم کہا ہے اپنی سچیدانند گھنبرم کی بانی میں کبیر وانی میں یہ دیکھئے گا کبیر ساگر سمپرن گیارہ بھاگ کھیمرا سلکر سنداز پرکاس اور بمبئی سے پرکاسی تھے یہ ہے کبیر وانی ایک سو چھتیس پرشت پہ یہاں لکھایا کہ دو آدس پنتھ کال پھرمانہ اور بھولے جیو نجام اٹھکانہ ان بارہ پنتھوں میں کال کا ہی پھرمان ہے اور اس میں بٹکے ہوئے بھولے ہوئے پرانی کبھی بھی ست لوگ نہیں جا سکتے کون کون سے یہ تو ہے کبیر وانی میں ایک سو چھتیس پرشت پہ اب دیکھو یہاں پر کبیر چریتر بود میں یہ ہے کبیر چریتر بود بود ساگر اور یہ ہے ٹھارہ سو کتر پرشت اور یہاں دیکھتے ہیں بود ساگر یہ ٹھارہ سو ستر پر کبیر صاحب کے پنتھوں کا ورنطانت ناران داس جی کا پنتھ یہ انہوں نے گلت لکھا ہے ناران داس نہیں ہے یہ چوڑا منی جی کا پنتھ ہے آگے دکھائیں گے دوسرے ستھان پر وہ صحیح لکھا ہے دوسرا یاگو داس جی کا پنتھ یہ یاگو داس جی کا پنتھ اور تیسرا ہے سورت گوپال چوتھا ہے مول نرندن کا پنتھ پانچماں ٹکساری پنتھ چھٹا بھگوان داس جی کا پنتھ ساتماں ستنامی پنتھ اور آٹھماں کمالیے پنتھ کمالی کا پنتھ اور نوماں رام کبیر پنتھ دسماں پریم دھام کی وانی پنتھ اور گیارمہ جیوہ پنتھ اور بارمہ گریب داس پنتھ اب انہی پارہ پنتھوں کا پھر یہاں کبیر وانی میں یہ کبیر چریتر بودھ میں آپ نے دیکھا بودھ ساگر میں اور یہ بھی بودھ ساگر ہے اور یہ کبیر وانی ہے 136 سوریسٹ پہ یہاں لکھا ہے دوادس پنتھ چلو سو بھید دوادس پنتھ کال پھرمانہ بھولے جیو نجام ٹھکانہ تاتے آگم کہیں ہم راکھا ونس ہمارا چوڑا منی ساکھا پرثم جگ میں جاگو بھرماوے یہ دوسرا ہونا چیئے تھا پرثم تو یہ چوڑا منی ہے یہاں انہوں نے گلت اپنی طرف سے ملاؤٹ کرتی کبیر پنتھیوں نے یہ لکھا ہے یہ بودھ ساگر 1470 پرشت پہ یہ کبیر چریتر بودھ میں یہاں پر انہوں نے گلت لکھا یہاں لکھنا تھا پرثم چوڑا منی جی کا پنتھ دوسرا یاگو داس جی کا پنتھ اور سورت گوپال مول نرندن چوٹھا اب یہاں اسی کا پرمان ہے اب ہمارے ہیں 136 کبیر بانی پہ 136 پر دو آدس پنتھ کال پھرمانا بھولے جیو نجائیں ٹھکانا تا چے آگمکے ہم راکھا ون سمارا چوڑا منی ساکھا یہ چوڑا منی پرثم ہونا چیئے یہ گلت لکھ رکھا ہے اور دوسرا ہونا چیئے تھے دوسرا جگ میں جاگو بھرماوے ہیں یہاں پر لکھا ہے یہاں دیکھئے تھا یاگو پنتھ جاگو کہو چے یاگو داس پنتھ اور سورت گوپال پرثم نہیں یا دوسرا جگ میں جاگو بھرماوے ہیں بینہ بھید وہ گرنث چوراوے ہیں اور دوسرا سورت گوپال ہوئی یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے سورت گوپال پنتھ دوسرا یہ 1475 یہ دوسرا تیسرا ہے سورت گوپال اور یہاں بھی تیسرا ہی ہونا چیئے تھا انہوں نے دوسرا لکھ دیا یہ تھوڑا سا ملاؤٹ کریں چور چوراوے اور تومبڑی گاڈے پانی میں وہ گاڈے ہوئا اوپرہاوے سچائی چھینی نا اب یہاں لکھنا تھا تیسرا سورت گوپال ہوئی اور اکثر جو جوگ در ڈھاویس ہوئی اور چوتھ یہ چوتھا ہونا چیئے تھا تیسرا نہیں مول نرندن بانی چوتھا پتھ ٹکسار پیدو اور پانچمہ پنتھ بیج کو لیکھو اور چھتوہاں جو ساتمہ ہونا چیئے تھے ستنامی پنتھ ہم اپنے کام پر آتے ہیں یہاں دیکھئے گا اب دس ماں یہ گیار ماں یہاں آ جاتا ہے پرم دھام کی وانی اب بار ماں یہاں سے شروع ہوتا ہے سموت سترہ سو پچھتر ہوئی یہ ویسے گلتی سے مسپرنٹ ہے یا سترہ سو چوہتر ہونا چیئے تھا گریب داست جی کا جنو سموت سترہ سو چوہتر میں ہوا ہے سموت سترہ سو پچھتر ہوئی تازین پریم پرگٹے جگھ سوئی بار ماں پنتھ جی سے چلا گریب داست جی کو اس کا جکر ہے آگیا رہے برم بودھ لاوے کولی چمار سب کے گھر کھاوے اور ساکھ ہماری لے جیو سمجھاوے اسک جنم ٹھوڑ نہیں پاوے بار ماں پنتھ پرگٹ ہو بانی اب بار ماں پنتھ گریب داست جی والے پنتھ کے ویسے مطرچہ چل رہی ہے کہ میری وانی یعنی میری مہیمہ کی وانی پونے پرگٹ ہوگی گریب داست جی دوارہ پرمیشور کبیر جی گریب داست جی کو ملے تھے گریب داست جی کال کے دوٹ نہیں تھے گریب داست جی نے اس سے ہی گان دیا لیکن آگے والے والے کبھی گریب داست کے پنتھوں نے اس کو سمجھا نہیں اب بار ماں پنتھ پرگٹ ہو ہوا بانی ہے نہیں پرگٹ ہوا بانی اور سبد ہمارے کی نرنیٹ ہانی اب گریب داست جی کے بعد جتنے بھی ان کے انگی آئے ہوئے ہیں پرمیشور کی وانی جو گریب داست جی نے مہیمہ لکھی ہے وہ سمجھ نہیں سکے بار ماں پنتھ پرگٹ ہوا بانی سبد ہمارے کی نرنیٹ ہانی اور استھر گھر کا مرم نہ پاوے یہ بار ماں پنتھ ہمیں کو دھاویں کہتے ہیں گریب داست والے پنتھ تک بھی ستھر گھر ساسوت ستھان کو پرابت نہیں کر سکتے ست لوگ کو پرابت نہیں کر سکتے اور ہمارے ہی اس وانی کو وہ آپس میں نسکرس کرتے رہیں گے اس کی جانکاری ایک دوسرے کو اولٹ شوٹ دیتے رہیں گے بار ماں پنتھ پرگٹ ہوا بانی سبد ہمارے کا نرنیٹ ہانی اس کا نسکرس نکالنے کی چیزٹہ کریں گے پر وہ سمجھ نہیں سکیں گے استھر گھر یعنی سناتن پرم دھام کو پرابت نہیں کر سکتے اس کا دھام کا مرم نہیں پاویں گے یہ بارا پنتھ میں کو دھاویں آگے سبش کر دیا پرمیشور نے بار میں پنتھ ہم ہی چل آویں ہم سویں میں آؤں گے گریب داس وڑے پنتھ میں یعنی گریب داس کے روپ میں نہیں اس کے پنتھ میں آگے چل کے بار میں پنتھ ہم ہی چل آویں اور سب پنتھ میٹ ایک ہی پنتھ چل آویں درم داس جی سے کہہ رہے ہیں کہ بار میں پنتھ میں آؤں گا میں آگے چل کے اور سب پنتھ میٹ آکے ایک ہی پنتھ چلاؤں گا اب وہ اپنا 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 داست بیج دیا اپنا وہی سکتی ان کی کام کر رہی ہے درمدازتی سے کہتے ہیں تبلگ بودھو کوری چمارا پھر تم بودھو راز دروارا پرثم چرن کلیوگ نریانا نرانا تب مگھر مانڈو میدانا یہ پرثم پیڑھی ہوگی پرثم چرن ہوگا جب میں مگھر سے سہ شریر چلا جاؤں گا پرماتما کبیر جی کہہ رہی ہے یہ پرثم چرن ہوگا پرثم چرن کل جگ نریانا تب مگھر مانڈو میدانا درم رائے سے مانڈو با جی تب دھر بودھو پندت کا جی اب آگے دیکھو پانچ ہزار پانچ سو پانچہ تب یہ سبت ہوئے گا ساچہ اب سمیں آگیا ہے کلیوگ کو لگ بک پچپن سو ورس ہوگئے ہیں اور اب وہ سمیں آگیا پرماتما کا یہ میرا کہتے ہیں آج کا بولا ہوا اس میں ست ہو گئی ہو اب کیا بتاتے ہیں دھرم داس موری لاکھ دوہائی اور مول سبد بار نہ جائی پویتر گیان تم جگ میں بھاکھو مول گیان گپت تم راکھو گوئی مانے گپت رکھو مول گیان باہر جو پر ہی یہ بیچلی پیڑی ہنس ہنس نہیں ترہی تیتیس ارب گیان ہم باکھا مول گیان گپت ہم راکھا گوئی مانے گپت مول گیان تم تب لگ چھپا چھپائی جب لگ دعا دس پانچ مٹائی واسطوں میں کبیر زی اس پوری کائنات کے رچنے والے ہیں ایسا پرمان سبھی دھرموں سے سبھی صدگرنتوں میں ہے ویدوں میں پرماتمہ کی زلیلہ لکھی گئی ہے وہ سب کی سب کبیر سینے کی اس سے بھی سپشت ہے کہ وہ پرماتمہ ہیں تو پھر ان کی اس وانی میں بھی کوئی مین نیک نہیں زب انہوں نے کہا کہ وہ گریب داسی کے پنت میں خود چل کر آئیں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سنت رامپالچی مہراج ہے سنت رامپالچی مہراج چی کو کبیر پرماتمہ سموت دو ہجار چممن فالکوماس شکل پاکش ایکم مارچ انیس سو ستانمے کو دن کے دس بچے ملے تتہ شار شبد کی واسطوکتہ بتا کر انتر دھیان ہو گئے تو اس وشوے میں آج تتوہ درسی سنتی رامپال دارس ہے جلائی سار اریانہ اب کسی کا بھرم نہ رہنا چاہیے دیکھو ایک ایک ہزار کا نوٹ ہے اس پہ لکھا ہے کہ میں دھارک کو ایک ہزار روپے دینے کا وائدہ کرتا ہوں داس پہ لکھا نہیں ہے داس بول سکتا ہے کہ میں اپاسک کو سروے سکھ اور پورا کمپلیٹ موکس دینے کا وائدہ کرتا ہوں مجھے نیم مر ہو گئے تو اب آپ کو وہ تتوہ گیا اور یہ تھارت بکتی اور منتر سمادھان ملا ہے وہ اس داس کے پاس ہے آور اپنا کلان کراؤ داس پلکیں بچھائی بیٹھا آپ کے لئے آپ اگوان کے بچے ہو دوستو کبیر صاحب سی پورن پرماتمہ ہیں یہ صد ہو گیا اور اس سمیے میں ان کے اوتار سنت رام پالسی مہاراج کی روپ میں پرتوی پر سیسریر فتیمان ہیں لگ بھگ چھس سو سال پہلے ہم پرماتمہ کو نہیں پہچان سکے تھے لیکن آج ہمیں سنت رام پالسی مہاراج کو پہچان نہ ہوگا اب سوال اٹھتا ہے آخر کیوں پہچانے ہمیں کیا ضرورت ہے پہچاننے کی دوستو منوشے سیون بار بار نہیں ملتا اور منوشے سیون کا ایک ہی ادشہ ہوتا ہے پرماتمہ کی پرابتی سوراسی لاکھ یونیوں کی پرتارنا کے بعد ایک منوشے سن ملتا ہے سوراسی لاکھ شبد کہا تو ایک سیکنڈ میں چاہتا ہے لیکن اس نرک کو بھوگنے کے لیے ہزاروں ورش لگ جاتے ہیں سوراسی لاکھ یونیوں میں سے یدی ایک کتے کے سیون پر بھی ویچار کیا جائے تو کلے سا موہ کو آتا ہے اور سوچنے لگ جاتے ہیں کیا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے دوستو اس لیے ہمیں سنت رامپال جی کی ضرورت ہے یدی ہم سنت رامپال جی سے نام دکھشا لے کر بھکتی کریں گے تو چوراسی لاکھ یونیوں سے تو پیچھا چھوٹے گا ہی اور ساتھ میں ہم ست لوگ کی پرابتی کریں گے زہاں زانے کے بعد زیواتمہ واپس زنم مرن میں نہیں آتی سنت رامپال جی مہاراج پسلے تین دسکوں سے اسی لیے سنگھرش کر رہے ہیں تاکہ اس پرتوی پر موسود سبھی زیواتمہوں کا کلیان ہو سکے سنت رامپال جی مہاراج اپنے سچنگوں کے مادھیم سے بتاتے ہیں کہ چوراسی لاکھ یونیوں کی بھینکر یادناؤں کے بعد ایک منوشی زنم ملتا ہے جس کا صرف ایک ہی ادشش ہے کہ پورن گروہ سے نام دکھشا لے کر بھکتی کرنا جس سے ہمارا زنم مرتیو کا دیرگروگ سماپت ہو جاتا ہے ورطمان سمیہ میں پوری پرتوی پر پورن وے آدھیکاری گروہ سنت رامپال جی مہاراج ہی ہیں اور ویسو کلیان کے کاریے میں لگے ہوئے ہیں اتے سبھی سے نیویدن ہے کہ سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکھشا لے کر اپنا سیون سفل بنائیں